پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بسم اللہ سے کرنا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ بسم اللہ کہو اور اپنے قریب سے کھاؤ حوالہ صحیح بخاری شریف صفحہ آٹھ سو دس حضر آنس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی حوالہ کنزل امال صفحہ آٹھ سو دس جلد انیس نوٹ صرف بسم اللہ کہہ لے تو بھی کافی ہے البتہ پوری تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے تاکہ دوسرے بھی سن کر متوجہ ہو جائیں اگرچہ بسم اللہ وعالہ برکت اللہ تعالیٰ پڑھنا بھی جائز ہے حوالہ حاشیہ صحیب بخاری شریف صفحہ ایک سو اسی جلد دو امدت القاری صفحہ اٹھائیس جلد ایک تو گویا کہ اکیلہ بسم اللہ کہا بسم اللہ کیا اور کھالی ہے یہ بھی سنن پوری ہو گئی یا پورا کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہو گی سنن یا بسم اللہ وعالہ برکت اللہ تعالیٰ تو یہ پڑھ لیا تو بسم اللہ جائے وہ پوری ہو گئی اور جیسے بسم اللہ کہا کہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز اس سے کہا گا کہ دوتھرے لوگ بھی سنن کے متوجہ ہو جائیں گے اور نتیجہ یہ کہ یاد کسی کو نہیں رہی وہ بھی پڑھ لے گا تو یہ سے بلند آواز سے پڑھنا یہ مستقل سنت ہے سنت نمبر بارہ کھانے کی ابتداء میں بسم اللہ بھول جائیں تو بعد میں پڑھنا سنت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ کہنا شروع میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو بسم اللہ کہنا شروع میں بھول جاؤ تو بعد میں پڑھ لو حوالہ مجموع زوایت سفہ چھبیس جلد پانچ سنت نمبر تیرہ بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا سنت ہے یعنی شروع میں پڑھنا بھول گئے درمیان میں یادہ ہے یا آخر میں یادہ ہے فرمایا کہ یہ پڑھنا سنت ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جو شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے یہ فرمایا حوالہ سنن ابی دعود اور سنن نسائی اور الترغی و ترہیب صفحہ ایک سو چوبیس جلد تین سنت نمبر چودہ دائیں ہاں سے کھانا تناول کرنا سنت ہے سیدھے ہاں سے دائیں ہاں سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچے اللہ نہ صرف سنت ہے بلکہ بائیں سے نہ کھانا بھی سنت ہے تو نہیں کھانا چاہیے بائیں سے یعنی اس پر سکوت نہیں ہے بلکہ اس پر بھی ممانعت ہے بلکہ فرما دیا کہ بائیں ہاں سے کھانا اور پینا شیطان کرتا ہے اور آج کل لوگوں عام رواج آئے بائیں ہاں سے پانی پی لیا بائیں ہاں سے کھا لیا تو یہ خطرناک بات ہے کیونکہ شیطان کی اتباع ہے اور جو کہ ظاہر ہے کہ کھلی گمرائی حوالہ ترغیب صفحہ 128 جلتین نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ جو بائیں ہاں سے کھاتا ہے شیطان اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے تو بائیں ہاں سے جب آپ کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں آپ کے ساتھ شیطان شریک ہو جائے گا اور وہ بھی آپ کے کھانے میں سے کھائے گا اب آپ دنیا کے اندر جو ہے کوئی کسی خبیص الفطر قسم کے آدمی کو آپ کے ساتھ کھانا کھلانا گوارا نہیں کرتے تو وہاں شیطان جو ہے اقبص القوبصہ ہے تو اس کے ساتھ کھانا کیسے تناہل کر رہے ہیں آپ حوالہ مسلم دعامت عمدت القاری صفحہ 29 جلد بارہ بہوالہ شمائل کبرا سنت نمبر پندرہ اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے اپنے قریب سامنے سے کھانا سنت ہے حضر عامر ابن عبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلیٹ کے چاروں طرف سے کھا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کھاؤ یعنی پلیٹ میں بچوں بچے تھے تو پلیٹ میں ہر طرف ہاتھ مار رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے جانب سے کھاؤ حوالہ سی بخاری شریف صفحہ 180 جلد دو نوٹ البتہ اگر پلیٹ میں کئی انواہ کا کھانا ہو اگر پلیٹ میں کئی انواہ کا کھانا ہو تو ہر طرف سے ہاتھ بڑھا کر کھائے جا سکتا ہے چنانچہ حضر اکراش رضی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طباق لائے گیا یعنی طبق ایک طباق لائے گیا جس میں مختلف قسم کی خجوریں تھی میں صرف اپنے سامنے سے کھانے میں لگا ہوا تھا تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کا درست مبارک طبق کے چاروں طرف چل رہا تھا آپ وہاں سے بھی اٹھا کے کھا رہے تھے ادھر سے بھی کھا رہے تھے ادھر سے بھی کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے کراش جہاں سے چاہو کھاؤ کیونکہ ایک قسم کا نہیں ہے کیونکہ کئی قسم کی خجوریں ہوں گی کئی اجوہ پڑی ہے کئی سکری پڑی ہے کئی امبر پڑی ہے تو یہ کئی طرح کی خجوریں پڑی ہیں تو آپ کبھی سکری اٹھا کے کھا رہے ہیں کبھی آپ وہ کچھی خجوریں کھا رہے ہیں کبھی آدھی کچھی آدھی پکی کھا رہے ہیں کبھی جو اجوہ لے رہے ہیں تو مطلب ہے کہ مختلف قسم کا کھانا اگر ہو سامنے تو اگر طباق پہ دریفتنے جگہ پہ ہاتھ مار کے کھایا جائے تو اس میں ملاقعہ نہیں حوالہ مشکا شریف صفحہ تین سو سٹسٹ اور سیرت شامی صفحہ چار سو بہتر سنت نمبر سولہ برطن کو خوب صاف کرنا سنت ہے برطن کو خوب صاف کرنا سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو چاٹنے اور برطن کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے اب آخر میں کھانے کے برطن میں کھانا لگا رہ گیا اب آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کو صاف نہیں کیا انگلی چاٹا نہیں یا لقمے سے صاف کر کے نہیں کھایا تو ہو سکتا وہی جو آخر میں بچ گیا وہ اسی کے اندر کھانے کی برکت ہو وہ آپ نے چھوڑ دیا باقی کھا لیا اس لئے نبی علیہ السلام نے فرما کہ اچھی طرح صاف کر لیا گا اور تمہیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے حوالہ ترمزی شریف اور اترغی و تحیب صفحہ ایک سو سنتالیس جلد تین سنت نمبر سترہ انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے انگلیاں جو ساری مشغور کر کے کھائیں یا ویسے روٹی سالیں کھایا تو اس پر کچھ نہ کچھ سالیں لگا رہ جاتا ہے غزہ لگی رہ جاتی تو انگلیوں کی چاٹنا سنت ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تین تو تین انگلیوں سے تناول فرماتے اور فارغ ہوتے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے تین انگلی آپ یوز کرتے تھے یہ دو انگلی شہادت کی انگلی اس کے ساتھ والی بڑی انگلی اور انگوٹھا یہ تین انگلیوں کو استعمال کرتے تھے اور آخر میں چاٹ لیتے تھے صحیح مسلم صفحہ ایک سو ستاون جلدو نیز حضر ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ انگلیوں کا چاٹنا باعث برکت ہے حوالہ سے مسلم سیرت خیر العباد صفحہ دو سو انتر جلد سات نوٹ انگلیوں کو چاٹنے کا مسرون طریقہ یہ ہے کہ پہلے بیچ والی بڑی انگلی چاٹے پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا چاٹے تو یہ تین انگلیاں پہلے بڑی والی انگلی تو اس کے بعد شہادت کی پھر انگوٹھا یہ چاٹی چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیچ والی انگلی چاٹتے پھر شہادت والی اور پھر انگوٹھا چاٹا کرتے تھے تو گویا کہ اس طریقے سے آپ اسی طریقے سے کیونکہ وہ تین انگلیاں مشغول ہوتی تھی یا تین انگلیاں استعمال کی جاتی تھی لیکن اگر یہ پانچوں انگلیاں استعمال کی ہیں تو پھر چاٹنے کا طریقہ یہ وہی ہے کہ پہلے وہ تین چاٹے بڑی انگلی حوالہ حاشہ جمع الوسائل صفحہ ایک سو نواسی سنت نمبر اٹھارہ انگلیاں تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے یا وہ بھی ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چاٹنا سنت ہے حضر کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں تین مرتبہ چاٹا کرتے تھے حوالہ خسائل کبرا صفحہ ایک سو گیارہ بہوالہ شمائل کبرا صفحہ پینتیس جلد بارہ حصہ اول سنت نمبر انیس تین انگلیوں سے کھانا تناول کرنا سنت ہے حضر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تیبہ تین انگلیوں سے کھانا کھانے کی تھی یا سی ابھی میں نے ارز کیا حوالہ سے مسلم صفحہ ایک سو پیتر جلدو شمائل ترمزی صفحہ ایک سو بارہ نوٹ عام طور پر تو آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تین انگلیوں سے ہی کھانے کی تھی لیکن کھانے کی نویت کے اعتبار سے پانچ انگلیوں کو بھی استعمال فرمایا ہے پانچ انگلیوں کو بھی جوانچہ سید ابن منصور سے مرسل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ انگلیوں سے بھی کھانا تناول کیا ہے تو کھانے کی نویت پر ہے حوالہ فت الباری شرہ بخاری صفحہ پانسو اٹھتر جلد نو نید کھانے کی جیز اگر خوشک نہ ہو بلکہ مثلا دال چاول وغیرہ ہو تو دال چاول وغیرہ کی طرح ہو تو پانچ انگلیوں سے بھی کھائی جا سکتی ہے اب دال چاول میں تو پانچ انگلیاں کریں گے تو پھر جا کے بھنیا گا لقمہ چنانچہ شیخ ابن عربی رحم اللہ تعالی نے لکھا ہے اگر کوئی پانچ انگلیوں سے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے تو دال چاول ہے تو ان کو پانچ انگلیوں سے کھا سکتے ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے حوالہ شرع مناوی صفحہ ایک سنبے بارکیف بیلا ضرورت پانچ انگلیوں کو ملوث نہ کریں بلکہ تین پر ہی اکتفا کریں اگر چوتھی انگلی کی مدد کی ضرورت ہو تو اس کی بھی مدد لے سکتا ہے حوالہ امدت القاری صفحہ ستتر جلد اکیس اور خسائل کبرا صفحہ ایک سو بارہ سنت نمبر بیس گرے ہوئی لقمہ گرے ہوئی لقمہ کو اٹھا کر کھانا سنت ہے گرے ہوئی لقمہ کو اٹھا کر کھانا سنت ہے حضر آنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کرے اور کھا لے شیطان کے لیے نہ چھوڑے یہ حکم ہے حوالہ سے مسلم صفحہ ایک سو چہتر جلد دو تو گویا کہ یہاں تک یہ بیس سنتیں کھانے کی ہو گئیں آگے انشاءاللہ مزید سنتیں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی مغرب تک یہ اتنی سنتیں کافی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین